ہمیں اس وقت میں نکلنا چاہیئے تھا اور آج بھی کر ہم نکلے ہیں تو آج کی اس پنجاب میں آنے کا سارا اخری دن میں پاکستان تیری کی انصاف کے علیے جمال اصل خان کو دینا چاہتا ہوں اور جمال اصل خان نے مجھے کہا کہ ترگم کیونکہ یہ پہلی تاثیل ہے اور چکوان پہلی عزیرہ ہے آپ کہیں زلہ تلہ گنگ آپ نے بیانے بھی سلا چکوان کا ہے تلہ گنگ نہیں کہا آپ کہیں زلہ تلہ گنگ ہے کہیں زلہ گنگ سے موسیقی اس کو دیکھ لیں یہ خان کا نمائندہ ہے اس کی شکل میں آپ کے پاس عمرال خان آیا ہوا ہے اور قیدیہ چھوچار آٹھ ماں سے جیل میں جو صعوبت جیل رہا ہے پاکستانیوں پاکستانیوں یہ یاد رکھو اس شخص کا اس عمر میں اور اگر آپ اس کی ماضی دے گی تو ساری زندگی اس کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں رہا ہے اول روز سے لے کر آج تک آج اس کی جوانی میں دے گا لے کرکٹ کی دنیا سے لے کر پاکستان کو کینسر کی پہترین کی مستدال دے لیتا اور پاکستان کی درکی نے ایک ایسے شخص کو جنل دیا جو ہزاروں تھا دسوں میں ایسے اشخاص پیدا نہیں ہوتے اگرال نے کیا خوب کوئے ہزاروں ساتھ درکس اپنی بیروں بھی پیروتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے جوان میں جینا ہوتا ہے جیتے ہوئے تھے اور جیتنے کے باوجود پھر الیکشن لڑ رہے ہیں سبحان تیری خدرت کیا ریاست پاکستان سے لوگتا ہے کیا ملک ہے کیا قوانین ہے اور کیسے کیسے لوگ اقتدار فمیدے اور حکومت کے مزے لٹھ رہے ہیں کیا دنیا کے کسی محضب خلطے میں یہ تصور ہو سکتا ہے کہ جیتا ہوا امیدوار جس کا سمجھ بے ہونا چاہی ہے آج پھر انہی لوگوں سے منڈیٹ مانگ رہے ہیں جنہوں نے فروڑی کو منڈیٹ سے نواز آتا جو جیتا ہوا تھا لیکن مریم نواز اور نواز شریف صاحب اوٹ کو ہی سکتوں کے نارے لگانے والے آپ کے آپ نے جو اوٹ کی مٹھی پلیت تھی آپ نے جو کموریت کے ساتھ بلاس کار کیا آپ نے جو پاکستان کے قوانین کی تجیر ہو رہی نو فروری کا تحضیانہ پوری قوم کی ہمیت اور غیرت پر اب تک ایسے تابڑ توڑ تپڑ ماتا رہے گا کہ آپ دونوں کے مقروض ہے رہے جمہور ایٹ کے ڈیمارکریسی وائلنس تشدد یاد رہتی ہے دو سال تک ہم نے تشدد مکتا دو سال تک تشدد مکتا دو سال تک پاکستانیوں کو آپ نے ڈرائیا آپ نے اپنے ہی پل کے پاسیوں کو ڈرائیا اور آج کیوں کر کیوں کر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پنجاب پاس نہیں لکھلے گا کیوں کر لوگوں نے یہ سوالات اٹھائے اس لیے اٹھائے کہ پنجاب میں ہو یا خیبر مختلخواہ میں ہو سندھ ہو یا ملوچستان آپ لوگوں کے کروں میں گس ہیں آپ نے چادر چادے واری کا تکدس مماغ کیا آپ کی پوٹی آئی کو توڑنے کے زام میں لوگوں کو اگوا کیا آپ نے بچوں تک کو نہیں چھوڑا اے بات فارود کے بیٹے ہمارے فارود کی یاد آدمی ہمارے دلوں میں تازیانوں کی طرح زندہ ہیں ہم دل شاکوں نہیں بڑھے ہیں ہم ہر اس خاتون کو ہر اس برد کو اور ہر اس شہید کو جو نو مئی کے ٹکوسے کے نام پہ جن کو آپ نے نو مئی کے دن شہید کیا سو لوگوں کو آپ نے زخنی کیا چار لوگ تاہیات اپائید ہوئے اور ہم نہیں بھولے ہیں کہ آپ نے پاکستانیوں کو کیوں کر کبھی خنفار بھیڑیا بن کے در آیا اور ابھی آپ یزید بنے شنات بنے کبھی نمرود بنے آپ نے اس کام پورنر آیا جو کام ہمیشہ پاکستان کی صconیori کے لیے پاکستان کی خونے کے لیے 明白 رسولان ، جانس سلگن سے لوگو یاد رکھو میں جدر بھی جاندہ ہوں میری شناف سناف امران خال کے ایک حکیر کارپن کے ایسیت سے ہے میری اور کوئی شناف نہیں تھی اور یاد رکھو میں بیپوکی ٹی آئی کا نہ سینیٹر رہا ہوں لیکن جس طرح آپ کی علفت ہے محبت ہے اپنے مرسد کے ساتھ وہی عقیدت مجھے بھی اپنے خان کے ساتھ ہے اور جب یاد رکھو جب ضرورت پڑی کہ خوف کو نکلنا ہے تو جس طرح آج آپ نکلے ہیں اور جو آپ نے خان کے لیے آٹھ کلومیٹر پایدل راستہ جوے کیا الحمدللہ برسطانی آن بھائی جائے خیبر پہ تنخواہیز نکل چکے ہیں آج اس آغاز کا انجام پتہ ہے کیا ہے آج آپ کے ساتھ جو آغاز ہوا ہے اور اس آغاز کا انجام پتہ ہے وہ دیکھ رہے تھے تو پوچھے گا کہ پنجاب اور طلقم کے لوگ نے کنسا استقبال کیا یاد رکھو تو آپ کے بینکے میں ایک پتی پھائی تھا میرے عزیز پاکستانیوں اللہ گھٹیے کیوں ہیٹ کار گیا دو باتی پیر پاکستانیوں یہ جو نو فروری کون وہ سلوک کون کے ساتھ کیا کیا ہے سترہ سیٹ اے پی اے ملن نے جیتی تھے سترہ سیٹوں سے میلو شہباب شریف شاہ وہ مریان دنپلے بیٹے ہیں آج میں کونی اسمبلی میں تاہتا حاصل پلی زرداری صاحب ستر پاکستان بن کے سکریز کر رہا تھا وہاں خدرت کیا عجوبیں ہم دیکھ رہے ہیں کیا عجوبیں ہم دیکھ رہے ہیں اور کیا انمول اور نایاب اور نادر موجود نادر خلقت ہم دیکھ رہے ہیں ایمان میں عجربی لوگ خسے بارے بیٹے ہیں جائے پنجاب کی اسمبلی لوگ چاہے مرکز کی اسمبلی ہو چاہے نیند کی اسمبلی ہو یا خیبر پخت رفاہ یا بلکستان کی اسمبلی ہو پاکستانیوں خان صاحب فرماتے ہیں کہ آج فردری کو پوری صدی کے انقلاب آیا پوری صدی کے انقلاب آیا اور کیوں کر انقلاب نہ آتا یہ جو درسی ہے جسے پنجاب کہتے ہیں تاریخ میں پہلی دفعہ پنجاب نے اسٹیپلشمنٹ کے خلاف بوٹ ڈالا ہے آپ کیوں کر حکومت کر سکیں گے پاکستانیوں انہوں نے دو سال ہمیں مارا پیٹھا رقیدہ ہمارے گھروں میں کچھ ہے ہمارے لیڈرز کو آخواہ کیا ہماری پانٹی چھوٹنی چاہیے انہوں نے ہمارے انہوں نے تمہاروں سے کاغذات چینے سرمنٹس کو آلیفائی کیا آٹھ فروری کو ہمارے آج فروری کو ہمارے آج فروری کے الیکچورل کوتھ میں بیجا کیا سنیں قوم نے آٹھ فروری کو فیصلہ دیا انہوں نے نو فروری کو منڈیٹ چوری کیا پھر ہماری ریڈرز ہیٹی چوری کی اور اس دوران جب بھی ہم احتجاج کیلئے نکلے تو پنجاب میں محصول اور نے حتی ورکر پیلا ٹھچارج کیا گیا آج بھی ان کے وزارات بیان دیتے ہیں کہ ہم فائمت چاہتے ہیں کیا؟ اگر آپ کے گھر میں ڈاکو گوسے گا اور ڈاکہ ڈالنے کے بعد گھر کے باہر بیٹھ کے کہے گا کہ آؤ اس میں میں کتنا لیتا ہوں آپ کتنے لیتے ہیں ایسے ڈاکو کے ساتھ آپ کو فائمت کریں گے تو سن لو خان اگر باہر نہیں آ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خان مسالیت نہیں کرنا چاہتا ہے کسی صورت میں وہ مسلحتوں کے تحت مسالیت کرنا چاہتا ہے خان نے آٹھ مہینے قبل بھی وہ ڈیل کر سکتا تھا جس طرح میاں نوازریف ہر بار چوری کیے جانے پہ پکڑے جانے پہ ڈیل کر کے پاکستان سے بات جاتا ہے ہمارے آپ کے مرشد نے آپ کی لیڈر نے ہمارے خان نے پہلے دن سے کہا انہوں نے کہا یہ ٹھوٹ جائے گا ان کا خیال دن دن جیل میں نہیں گزارے گا ان کا الزامتہ یہ نشئی ہے یہ شرابی ہے یہ کوکین کرتا ہے پاکستانیوں کیا خدا نے اس کو پری کیا آٹھ مہینے رہا جیل میں اور آج یہ تاریخ بن گئی کہ تمہارے وہ الزام بھی غلط تھے جو خوض ترکو کیم یا لشے کی لط میں مبدلا شخص کہتے تھے ملاکہ اللہ 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 اللہ